اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم کہ رمضان کی آمد آمد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو سے تین دن رہنگے ہیں رمضان سٹارٹ ہونے میں سو بس رمضان کی پرپریشن زور و شور سے چل رہی ہے الحمدللہ اللہ پاک اللہ شکر اللہ پاک نے ہمیں پھر سے اس سال دن یہ مہینہ دکھا رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پورا مہینے کے ہمیں برکتیں سمیٹھنے کے موقع دے تاکہ ہم صحیح سے رحمتیں برکتیں سمیٹھ سکیں اس مہینے میں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اللہ تعالیٰ کے عبادت ہم لوگ جو کرتے ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی رات اللہ اس کو قبول کریں آمین سبح آمین تو بس یہ میں چھوٹی سے شاپنگ کر کے آئی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں شاپنگ میں نے کی تھی دو تین دن پہلے کی تھی پہلے میں نے فرائے پین اور میرا توا خراب رہا تھا اور نون سٹرک اور یہ میں دو چیزیں وہ لے کے آئی تھی باقی یہ آئی سٹری تھی اب وہ چھٹنیز وغیرہ بنانی تھی تو یہ دو لے کے آئی تھی ایک پنک کلر کی تھی وہ پنک کلر والی میں نے یوز کر لی ہے اور یہ بلو کلر کی میں نے کچھو میں آپ کا ساتھ شیئر کر دی کر رہی ہوں اسے دکھا دیتی ہوں اور ابھی آپ جو پنک والی کو آگے دیکھیں گے باقی یہ چمچ وغیرہ تھے سپون تھے لکڑی کے کچھ چمچ لیے تھے میں نے نون سٹرک پہا کو بتا یہ چیزیں چلتی ہیں اور باقی پھر ایک اور دوسرا سپون لیے تھا نون سٹرک کے ساتھ کا وہ بھی لے لیے تھا میں نے دوسرا والا فرائے پینٹ میں لے رہی تھا سٹریل کا اور یہ کینچی لیتی سیزر اچھا میں سٹریچنگ کرتی ہوں اپنے کپڑے خود سیرتی ہوں مجھے کپڑے اچھے ہی لگتا ہے میں ٹریلر وغیرہ کو دیتے میں مجھے عجیب سلا لگتا ہوں کہتی ہوں یار مجھے پسند آتے کسی یہ کپڑے تو اپنے کپڑے میں خود سٹریچ کرتی ہوں تو آج کل سٹریچنگ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری سیزر خراب تھی سو اب میں سیزر لے کر آئی ہوں کٹنگ وغیرہ کے لیے آپ کو پتہ کہ کٹنگ کریں گے تو سٹریچنگ ہوگی تو اب یہ میں نے کر لیا تو انشاءاللہ کچھ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو میری کچھ دیزائننگ چھوٹی مجھے دیزائننگز جو میں کر لیتی ہیں اب میں ڈریسز پہ وہ بھی مضبور شیئر کروں گی باقی یہ وارٹر بوٹلز تھی رمضانوں میں دل کرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز انسان استعمال کرے روزداروں کے لیے روزداروں کے لیے رکھے تو خود ہی بندے نے کام کر رہا لیکن اچھا لگتا ہے سو یہ بوٹلز وغیرہ نئی لیتی ہیں یہ ایک سلیکون کا وہ لیا تھا میں نے سپیچولا باقی یہ بھی بہت چیزیں تھی یہ دیکھیں یہ بہت پیارا لگتا ہے گلاس ٹرینڈ لیا تھا میں نے مجھے بہت پیارا لگتا ہے علاقے آپ کو یہ لگ رہا لکوائز سے آ رہا ہے کہ گلاس ٹوپ کا ہے گلاس کا بنا ہے بچوں والے گھر میں ہم یہ گلاس والا یوز نہیں کر سکتے میرے ساتھ ماشاءاللہ بچے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا لگ جائے گی اس طرح ہوتا ہے چیزیں لگ جاتی ہیں مزہب ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹے سو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کا لکت میں نے پھر یہ بائے کر لیا تھا ساتھ میں یہ جگ تھا نمزان میں نئے جگ میں شربت لازمی بنتا ہے یہ ہر یر کا میرا چھوٹی چھوٹی پیالیاں میں دکھانا کھل گئی لازم میں دکھا رہی ہوں مجھے بہت اچھکی لگی تھی شاپ پر یہ مجھے کہا یار اس میں چھٹنی وغیرہ کے لیے یوز ہوں گی بہت پیائی لگیں گی تو پھر میں نے یہ بھی بائے کر لیئی تھی چار بائے کر لیئی تھی دو چھوٹی تھی دو بڑی تھی بچوں کے لیے چھوٹی یوز ہوں گی میرے ہزبین اور میں بڑی بڑی یوز کر لیں گے بعد میں پھر میں آگئی تھی کچھن میں کچھن میں باقی میں نے جو ارینجمنٹس کرنی تھی ساری مسالے وغیرہ ڈالنے تھے جارز میں جارز میں نے واش کی تھی ایک دن پہلے ہی میں نے سارا ڈیپ کلین کیا ہے کچھن ساری واش کی جار وغیرہ نکال کے واش کر لیتے جو چیزیں ایمٹی تھی وہ تو خالی تھی وہ دوبارہ فل اپ کرنے تھے اور جو چیزیں تھی اس میں تو میں نے سائیڈ میں باول وغیرہ میں نکال لیتی اس کو پیک رکھ لیا تھا پھر بعد میں میں نے کہا میں اس میں ڈال لوں گی واش تو کرنا سب کو واش کرنا تو ساری ووالز وغیرہ بھی جو صاف ہوتی ہیں خیالتیں گندی نہیں تھی وہ تو میں ہاتھ کے ہاتھ کرتی ہوں لیکن پھر بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب کوئی ایوینٹ آ رہا ہو رمضان آ رہے ہوں ہی داری ہو تو آپ ایک پروپر ڈیپ کلین لازمی کرتی ہوں میں اس کی میں نے ویڈیوز ہی منائی میں نے کہا وہ بہت بری حالت ہے وہ میں نے ویڈیوز ہی منائی بارہ لیے دیکھیں یہ سارے جو کھڑا گرہ مسالے جو ہوتے ہیں یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے ختم نہیں ہوئے تھے یہ کافی زیادہ پونٹنٹ میں تھے تو میں نے اس کو ہی یوز کیا دوبارہ سے جار میں پیک کر لیا جار فریش ہو گئے ہیں بلکل نیو لگ رہے ہیں اور باقی اس کی طرح میں نے سارے مسالے جو ہیں اپنے یوز کے ہیں رمضان میں ماشاءاللہ جو یوز ہوتے ہیں سب میں نے جارز میں ڈال دی ہیں ایک ایک کر کے اب آپ دیکھیں کہ سارے میں نے پیکٹ فیلپ کر دی ہیں اس کے بعد وہ جو ہم لوگ ڈیلی یوز کے لیے یہ جو ریڈ چلیز وغیرہ ہوتی ریڈ چلی پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر ہے یہ سب کچھ تو میں نے فرنٹ پہ رکھا میں تاکہ یہ ایزی لی گیری کر سکے کیبنٹ سے نکالنا نہ پڑے بار بار تو یہ آپ کے سامنے میں فرنٹ پہ ہی رکھوں گی یہ میرے چار پانچ چیزیں جو ہوتی ہیں لال مرچ ہو گئی ہماری ہلدی ہو گئی نمک ہو گیا پسہ گرم مسالہ ہو گیا یہ تو آپ کو بتا کہ ہر کھانے میں لازمی جاتی ہیں یہ والی چیزیں سو یہ فرنٹ پہ ہی رکھتی ہے دیکھیں میں فرنٹ پہ ہی رکھتی ہوں یہ باقی بس آپ لوگ ویڈیو انجوائی کریں ویڈیو پوری دیکھئے گا آگے بہت ساری انٹرسٹرک چیزیں ہیں میں نے اور بھی دو تین چیزیں کام کر لیے ہیں اچھا میں نے اس دیے دیکھیں یہ بہت پیارا میرے پاس بہت پیارا کہہ رہی ہوں سب کے پاس ہی ہوگا سب کے پاس ہی ہوگا آبیسلی میچلز کے جیم کا جار تھا لیکن اس کے اندر میں نے دارچینی رکھتا ہے دارچینی پوری 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 لمبی سٹرکس اس کے اندر آئیں تھی بلکل پرفیکٹ لک دے رہا تھا کہ وہ لمبے جار میں اندر در لمبی لمبی دارچینی سٹرکس سینیمن سٹرکس دارچینی کی رکھ دی میں نے سرئیے باقی دیکھ لی میں دکھا رہا دی فائنل لک میں نے سارے مسالے وغیرہ اس میں رکھ لی ہیں نیچے نامہ کر رہل دی آگئی ہے جیسے بھی رینج ملا آگے پیچھے جو بھی ہے میں نے اس میں ساف سترہ کر کے سب کچھ رکھ لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے چینی بھی ڈالنے لگی تھی میں چینی نا فائیف کے جی کا پیکٹ نہیں لیتی میں ون ون کے جی کے پیکس دے لیتی ہوں باقی یہ دیکھیں یہ چھوٹے والے جیم اس میں میں نے سینی من پاوڈر بنایا یہ بہت سارے چیزوں میں یوز ہو جاتا ہے خاص کر سردیوں میں شہد کے ساتھ آپ جب سینی من یہ جو پاوڈر ہوتا ہے دارچینی کا پاوڈر آپ یوز کریں خانسی کا بہت ارام آتا اور میجیکل ایفیکٹ بہت جلدی ارام آتا ہے باقی یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے جو سپائسیز جو کم یوز ہوتے ہیں بڑی لائچی ہو گئی زردہ رنگ ہو گیا صوف ہو گئی اور اجوین ہو گئی یہ سب میں نے چھوٹے والے باکس میں جا کے رکھ دی میں چھوٹے والے جارز میں رکھ لی ہیں اس کے بعد پھر میں آگئی سبزیوں کی طرف یہ ساری میں نے سبزیاں مانگوالیں تھیں سپرنگ رولز وغیرہ بنانے ہیں فروزن آئٹمز بنانے ہیں اچھا میں نے آج کی ویڈیوز پرپریشن کی ویڈیو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دی ہے ابھی آپ جو پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹ ون ہے جس میں یہ پرائیمری چیزیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو سرین پارٹ ٹوم میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارا فروزن سامان ملے گا جو بناوں گی میں وہ دکھنے کو ملے گا یہ سارے ویڈیوز بسوارہ میں واش کرتی جاری تھی میں ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی لسٹر ادرک کا میں نے اس کو کارڈ کے واش کر لیا تھا اس کا پیس بنانا ہے میں نے یہاں پہ میں نے ادرک کا پیس بنا لیا ہے اب میں لسٹن کا پیس بنا رہی ہوں اور لسٹن کے پیس بناتے ہوئے اس میں اگر آپ تھوڑا سا آئل آئٹ کر دیں اور کچھ تھوڑا سا دو تین پنچ سالڈ آئٹ کر دیں تو کلر چینج نہیں ہوتا ہے اب یہ چیک کر لیں یہ ادرک کے اور یہ لسٹن ہے لسٹن کا بلکل بھی کلر چینج نہیں ہوتا ورنہ تو مہلا مشین میں ڈالتے ہی جب آپ اس کو گرینڈ کرتے ہیں تو کلر چینج ہونا لگ جاتا ہے یہ لسٹن ادرک دونوں میں نے اس میں بنا لی ہیں جارز میں بھی رکھ لی ہیں اور فریز بھی کر دوں گی فریز یہ کہ تھوڑا لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے اور جارز والا ایزی لی یوز ہو جاتا ہے اسی وقت چاہیے ہوتا ہے اب میں برانے لگی ہوں ہری چٹنی ہری چٹنی میں بنا کے فریز کر دوں گی یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا بھی کارڈ لیا تھا وہ بھی میں نے ساسا جو بیٹھی دی تھی کارڈ نے سب کچھ کام میں نے نپٹا دی گئی تھی ساسا جتنے بھی ہو گئے تھے دھنیا ڈال دیا ہے میں نے جار میں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جی پودینہ اچھا کہ بس دو گڑیاں دھنیا ہے تو ایک گڑیاں پودینے کے لیں گی میرے پاس کافی بگ سائز کی گڑی تھی تو میں نے پوری ڈال دی پودینے کا ٹیسٹ بھی آپ کو پتہ کہ بہت مزے گا آتا ہے پودینے کا ٹیسٹ تو سب سے اچھا لگتا ہے پودینے کی چٹنی میں ساتھ میں یہ ہم نے ڈال دی ہیں ہری مرچیں اچھا یہ رائیتہ کیوز بنا کے رکھ لوں گی میں ڈیلی جب آپ کو رائیتہ بنانا ہے آپ نے رائیتہ نکالا اس میں ایک کیوز ڈالا ملپ دہی لیا اس میں ایک کیوز ڈالا اس کو اچھے سے مکس کیا اور آپ کا ملپ رائیتہ ریڈی آپ کو روز روز گرینڈر چلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ رائیتہ بنا رہے ہیں یہ میں نے کیوز میں دیکھیں رکھ دی ہیں یہ میں ایک کیوز ڈیلی کی نکالوں گی میں میرا یوز ہو جائے گا باقی یہ میں نے فریج میں تھوڑا سمان رکھ دیا تھا فریج میرا بھی کچھ صاف میں نے کر رہا تھا ایک دن بھی آلے جب نے گئی صفائی کی دی میں نے فریزر وغیرہ فریج بھی صاف کر لیا تھا اس لیے تھوڑا خالی خالی کیونکہ ابھی میں نے سارے فروزن ایڈمز بنایا ہی نہیں ہیں باقی یہ جو گرین شیل یہ بھی استعمال ہوتی ہیں آپ کا پتہ کہ کئی نہ کئی کسی میں پکوروں میں کبھی کار کے ڈال لی ہیں جیسے بھی ڈال لی ہیں تو اس کو میں نے پائی ٹیشو میں ریپ کر کے رکھ دی دیں ٹیشو میں رکھیں گے تو ہم بالکل خراب نہیں ہوں گے ہوففولی پریپریشن کا پارٹ 1 آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پارٹ 2 بھی ضرور دیکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ